دوستو اگر آپ بھی رویت شرمہ سوری کمار یادہو اور شمنگل کو خطرنا کھلیاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبائی کے ہار کے بعد رویت شرمہ اور سوری کمار یادہو پر بڑھا کٹی مالکن نیتہ آمبانی جی ہاں دوستو گجرات کے خلاف ہار کے بعد ممبائی کی ٹیم فائنل میں پہنچنے میں اسمارت رہی ہے ایسے میں ممبائی انڈینس کی مالکن نیتہ آمبانی کافی زیادہ نیراش ہوئی اور انہوں نے گستے سے آگ ببولہ ہوتے ہوئے رویت شرمہ اور سوری کمار یادہو کو فٹکار لگاتے ہوئے پوری ممبائی کی ٹیم کی کلاس لگائی اور ایک ایسا حیران کر دینے والا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی پیرو تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار ممبائی کی ہر کے بعد رویت شرمہ اور سوری کمار یادہو پر نیتہ آمبانی نے بڑھکتے ہوئے کیا بیان جاری کیا یا تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ممبائی کی ہر کا بڑا کارن کیا رہا اپنی رائے ہمیں نیچے کمنڈ باکس میں ضرور دیں دو سو آئی پیل دوہزار تیس کا دوسرا کوالی فائر اور سیمی فائنل مقابلہ آئمدہ بات کے نریند موڈی شٹیڈیم پر گجرات اور ممبائی کی بیچ کھیلا گیا جہاں پر گجرات نے ممبائی کو 62 رن سہرہ دیا اس مقابلے میں گجرات کی ٹیم ٹاوس ہار کر پہلے بلے باجی کرنے کے لیے آئی اور پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 233 رن 3 وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے جہاں پر شمنگل نے سروادک 60 گندو پر 129 رن کی پاری کھیلی تو وہیں سودرشن نے 43 اور ہاردک پرانڈین 28 کا یوگدان دیا ممبائی کے لیے پیوش شاولہ اور آکاش نے ایک ایک وکٹ لیا تو وہیں لکش کا پیچھا کرنے کے لیے اتری ممبائی کی ٹیم 182 اوبر میں 171 رن بنا کر آراؤٹ ہوگے جہاں پر ممبائی کے لیے گرین نے 30 اور تیلک ورما نے 43 رن کا یوگدان دیا وہیں سوریا نے سروادک 38 گندو پر 60 رن کی پاری کھیلے لیکن ٹیم کو جیت نہیں دلا پائے گجرات کے لیے مہش شرما نے سروادک 5 وکٹ لیے راشد کان اور محمد شمی کو دو دو وکٹ ملے اور لیٹل کو ایک وکٹ ملایا اسے میں ممبائی کی ہر کے بعد مالکن نیتا مبانی نے سوہیت اور سوریا پر بیان جاری کر دیا ہے جس میں ممبائی انڈینز کی مالکن نیتا مبانی نے بیان دیتے ہوئے کہا ممبائی کی ٹیم کو اس مقابلے میں کسی بھی قیمت پر جیت چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا ممبائی کی ٹیم کے لیے اس مقابلے میں کوئی بھی ایسا کھلاری نہیں تھا جس نے کھڑے ہو کر ٹیم کو آگے لے جانے کا کام کیا ہو اور فائنل میں پہنچانے کی پوری کشش کی ہو ایسے میں ممبائی کی ٹیم کا اس مقابلے میں سب سے خراب پردوشن دیکھنے کو ملا ممبائی کی ٹیم کے گنباجوں نے پہلے تو گجرات کے بلے باجوں کو رکنے کا کام نہیں کیا اور اتنا وشال کا لکش اپنے بلے باجوں پر دے دیا جس کے چلتے بلے باج جو دباؤ کے قائد مقابلے میں پیچھے چلے گئے حالانکہ اس مقابلے میں لکش کو حاصل کرنا ممبائی کے لئے زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن ممبائی کے ذمہ دار کھلاریوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نہیں بھائی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبائی کی ٹیم کے لئے کپتان روی شرما نے بڑی پاری کمیت تھی لیکن کپتان روی شرما نے ایک بار فرد سے سب کو نیراش کیا اور گیر ذمہ دار پردوشن کرتے ہوئے اس مقابلے میں اپنا تھوڑا سبھی اگدان نہیں دیا جس کے چلتے ہی ہوا بلے باجوں کے ساتھ مدکرم کے بلے باجوں پر دباؤ آیا اور ممبائی کی ٹیم اس مقابلے کو برے طریقے سے ہر گئی اس کے علاوہ انہوں نے انت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں سوریہ کو بھی گیا ذمہ دارانہ پردوشن دیکھنے کو ملا سوریہ نے ٹیم کو جیت دلانے کے لئے اپنا اردشتک لگایا لیکن اردشتک لگانے بعد انہوں نے ذمہ داری سے بلے باجی نہیں کی اور اچنات مک شاٹ کھیل کر خراب طریقے سے اپنا وکٹ مہتپونڈ سمیں پر دے دیا اگر سوریہ کھڑے رہتے تو ممبائی کو جیت مل سکتے تھی لیکن سوریہ کی گلتی کا قرآن ممبائی مقابلے کو ہار گئی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ممبائی کی ہار کا بڑا قرآن کیا رہا اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار